پیارے بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی برکاتہ الصلاة والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلالک واصحابکا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکم آج آپ پڑھیں گے فارس کی پہلی کتاب کا صفحہ نمبر اٹھائیس دیکھئے اوپر لکھا ہوا ہے دی شب بسیار کم خابیدہ بودم پچھلے صفحے پہ تھا کہ خابیدہ میں سو گیا جلدی سو گیا اب اس کے آگے کیا ہے یہ دیکھئے دی شب پچھلی رات گزری ہوئی رات میں بہت کم سویا تھا ام شب ہوا خیلے سرد بود آج رات ہوا بہت تھنڈی تھی ام روز مراکار بزرگ پیش آندہ آج مجھ کو ایک بڑا کام پیش آیا ہے پری روز آفتاب خیلے گرم بود پری روز پچھلے گزروے روز پرسوں پرسوں آفتاب خیلے گرم بود یعنی بہت دھوپ تھی بہت تیز دھوپ تھی پرسوں آفتاب بہت گرم تھا یعنی بہت تیز دھوپ تھی پسرش کے جوان وخش قامت است اس کا لڑکا جو کہ جوان اور اچھے قد والا ہے دی شب رووے تخت خابیدہ لحاف بررو کشیدہ بود گزری ہوئی رات چہرے پر ایک تخت کے اوپر سویا ہوا تھا رووے تخت ایک تخت کے اوپر سویا ہوا تھا اور ایک لحاف چہرے پر کھینچے ہوئے تھا یعنی لحاف اڑکا سو رہا تھا مسلمان را باید اطفال یتیم را کے وارث نداشتہ باشند مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ یتیم بچے جن کا کوئی وارث نہ ہو پرستائی کنند ان کی پرورش کریں وَأَزْهَرْ عِلْمِ دَرْسْ دَهَند اور ہر علم میں سے ان کو سبق دیں یعنی ہر کوئی سے علم انہیں سکھائیں یہ لکھا ہوا ہے کچھ حدیثوں اور بزرگوں کے اقبال کا ترجمہ اور خلاصہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمو داست خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی ہے اللہ تعالی کی ان پر رحمت ہو اور سلامتی ہو ہر کے یک بار بر من درود خواند خدا تعالی و فرشتگان بروے دہ بار درود بگویند جو شخص ایک بار مجھ پر درود پڑھے حضور نے فرمایا جو شخص ایک بار مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ تعالی اور فرشتے اس پر دس بار درود بھیجتے ہیں ہر کے بدیدنِ عالم رفت جو شخص کسی عالم کو دیکھنے گیا بدیدنِ می آمدہ گویا کہ اس نے مجھے دیکھا وہ ہر کے و عالم میں مسافحہ کرد اور جس شخص نے کسی عالم سے مسافحہ کیا بامن مسافحہ نمود حضور فرماتے ہیں گویا اس نے مجھ سے مسافحہ کیا وہ ہر کے پیش عالم نششت اور جو شخص کسی عالم کے پاس بیٹھا بامن نششتا وہ میرے پاس بیٹھا وہ ہر کے دردنیا بامن نشیند اور جو شخص دنیا میں میرے پاس بیٹھتا ہے یا بیٹھے گا یا بیٹھا خدا تعالیٰ اورا روز قیامت بامن دربہشت بنشاند خدا تعالیٰ اس کو قیامت کے روز میرے ساتھ جنت میں بیٹھائے گا سبحان اللہ یہ آپ کا سبق نمبر صفحہ نمبر اٹھائیس مکمل ہو گیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کا علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ